ملکم مجھ دوستو کیا ہے آپ صاحب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ صاحب ہیری ایٹ سے ہوں گے تو بھائی صاحب جوان کی ڈے فورٹی فور کی یعنی کہ گئیز آج فرائیڈے کی ایک اور فرائیڈے آ چکا ہے میرا بھائی تو فرائیڈے کی باکس آویس کولیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آ چکا ہے اب گئیز اس سے پہلے کہ میں آج ڈے فورٹی فور اور گل ڈے تھرٹی تھری کی جو افیشل کولیکشن آئی ہے اس کے بارے میں بتاؤں یعنی کہ کل کا دن جس میں لیو ریلیز ہوئی ہے اور آج کا دن جس میں دو بولی وڈ کی موویز ریلیز ہوئی ہیں یاریا ٹو اینڈ گنپت گنپت افکورس بہت بڑی فلم ہے لیو افکورس بہت بڑی فلم ہے تو ان دو اور ایک اور فلم بھی ہے ٹائگر ناگیس وراؤ بہت کمال کا ریسپونس ملے اسے مطلب کہ چار فلمز ریلیز ہوئی ہیں لیو ریلیز ہوئی ہے بھائی صاحب اس کے بعد گنپت ریلیز ہوئی ہے یاریا ٹو آئی ہے ٹائگر ناگیس وراؤ ان کو کتنی سکرینز ملی ہوگی کتنی شوز ملے ہوگے ذرا خود ہی آئیڈیا لگا لے لیکن کمال کا سین ہوا ہے میں نے آپ کو گئیس کل کیا بولا تھا کہ اگر تو بھائی صاحب لیو چل جاتی ہے ہندی میں زیادہ سکرینز ملتی ہیں یا باکس آفیس کولیکشن بہت زیادہ آتی ہے آڈینز کا بھائی صاحب کریز بڑھ جاتا ہے تو سمجھئے جوان گئی پھر اس کے بعد میں نے بولا تھا کہ اگر گنپت کے پوزیٹیو ریویوز آ گئی جو کہ میں چاہتا ہوں آئے لیکن نہیں آئے تو اس کے بعد گئیس اگر تو پوزیٹیو ریویوز آئے تو جوان گئی یا پھر یاریا ٹو کے پوزیٹیو ریویوز آئے تو گئی ٹائگر ناگینس وراؤ کا ٹھیک ہے اس کے پوزیٹیو ریویوز ہے لیکن اس کا جوان پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے لیکن سین یہ ہے کہ لیو کی بھائی آج ڈے ٹو کی جو باکس آفیس کولیکشن ہے ہندے کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے مطلب آج ڈے ٹو پہ ریسپونس نہیں ملا یس اس کے بعد گنپت کے ریویوز نیگٹیو آ گئے میں بات بار اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا میں نے افکورس ریویو پوزیٹیو دیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ یونیک چیزیں دیکھنے کو ملے لیکن آج کل کے یہ جو ٹٹو ہے نا ٹٹو میں ان کو بولوں گا بھائی ان کو وی افیکس ٹونڈنا ہے ان کو ایک ایک چیز مست چاہیے بھائی آپ ایک نیو چیز کو انٹروڈیوز تو ہونے دونا یہ کوئی بھی نہیں بولے گا کہ بھائی صاحب اچھا سٹیپ لیا یا ٹھیک ہے بھائی صاحب کچھ سمتنگ نیو تھا کچھ تو نیو تھا نہیں ان کو بھائی سب کچھ ہی نیا چاہیے ان کو چاہیے بھائی صاحب کہ بھائی ان کو مارول ڈی سی جیسے بھائی صاحب وہ کیا بولتے ہیں وی افیکس چاہیے ریڈ چلیز ان کو ایڈیٹنگ کر کے دے پر نہیں بھائی صاحب خیر اس پہ بات کرنے کا کوئی ایوی ٹائم ویس تو ہوگا تو نیگٹیو ریوز نہ اب جوان کا کیا مطلب کہ دیکھیں لیو بھی سم یہ کم ریسپونس ہے اس کا گنا پت بھی گئی یاریہ ٹو بھی گئی اب اس کے بعد جوان کا کیا چھے سو کروڑ ہندی میں پوسیبل ہے یا نہیں اور 1150 وہ تو ہونے والا ہے تو کمپلیٹ بتاتو لیکن بتانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو چلی کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو آئیے جانتے ہیں تو گئیس آج day 44 کی بوپس آفیس کولیکشن پہ آنے سے پہلے میں کل آپ کو day 3 کی افیشل کولیکشن بتاتا چلو اب کورس کل لیو ریلیز ہوئی تھی اس کو اچھا ریسپونس ملا اس کے ساتھ گنا پت کی ایڈواز بوکنگ تھی یاریہ ٹو کی ایڈواز بوکنگ تھی ٹائگر ناگیس وراؤ کی ایڈواز بوکنگ تھی تو اس کے بعد میں نے آپ کو بولا تھا نا ڈپ آئے گا تو ڈپ کتنا آیا ایس ربو دیکھتے ہیں کل day 43 یعنی کہ تھسڈے پہ ہندی سے افیشل کولیکشن ہوئی ہے 45 لاکھ روپیز کی ادلی اسٹیمیٹ تھا 50 لاکھ کا میں نے بولا تھا 50 لاکھ سے کم ہوئی تو سمجھو گئی لیکن نہیں گئی سبر کرو 45 لاکھ نیٹ کولیکشن کامل 1 کروڑ ٹیلگو 1 کروڑ ٹوٹل 47 لاکھ تو کل تھسڈے پہ یعنی کہ day 43 پہ 47 لاکھ کی نیٹ کولیکشن ہوئی گروس بنی almost 70 لاکھ روپے overseas سے 30 لاکھ آیا پر 120 لاکھ آیا تک کل 30 لاکھ آیا ٹوٹل ہو گیا 1 کروڑ روپے مطلب پھر بھی 1 کروڑ روپے کل آیا ہی آیا جوان کا worldwide gross مطلب دیکھئے نا بھائی کیونکہ day 43 پہ 1 کروڑ کم آ رہی ہے تو یہ بہت بڑی کولیکشن ہے اس کے ساتھ اپنے day 43 پہ یعنی کہ کل تھسڈے پہ ہندی سے ٹوٹل نیٹ کولیکشن ہو گئی 580.50 کروڑ تعمل سے ہو گیا 30.08 کروڑ تیلگو سے ہوگا 27.86 کروڑ ٹوٹل اگر میں کروں تو بنتا ہے 638.44 کروڑ gross بنی 758 کروڑ overseas سے آ چکا ہے 384.50 کروڑ ٹوٹل ہو جاتا ہے 1142.50 کروڑ اب ہندی میں آؤں تو almost ساڑھے 19 کروڑ روپے اور چاہیے اور ادھر آؤں worldwide gross میں تو almost ساڑھے 7 کروڑ روپے اور چاہیے now move کرتے ہیں آج یعنی کہ day 44 پہ بھائی صاحب دیکھیں ایک بات mind میں رکھیں میں نے بولا نا یہ دو دن بہت dangerous تھے ایک کل کا اور آج کا ان دو دنوں میں box of collection نہیں آنی تھی اب کل بھی نہیں آئی اور آج کا کیا early estimate ہے ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں ہندی کا early estimate ہے 40 لاکھ روپے اب دیکھئے کل early estimate تھا 50 لاکھ آیا 45 لاکھ تو آج اگل 40 لاکھ early estimate ہے تو may be may be collection 35 لاکھ یا کہ according یا تو 40 لاکھ ہی آئے گا یا 45 لاکھ آئے گا اس کی reason gunapatt کی بھائی صاحب negative reviews آئے ہیں جو کہ دن کے time ہی آگئے تھے مطلب evening and night shows gunapatt کی اچھے نہیں جانے والے تھوڑے بہت اچھے جائیں گے اس کے پاتھ آپ کو پتا ہے جن لوگوں نے gunapatt دیکھنے جانا تھا may be ان میں سے کچھ پرسنٹ تو ایسے لوگوں گے جو جوان دیکھنے چلے جائیں گے اس کی بھی reason ہے reason یہ کہ آج ہے Friday Friday night shows ہمیچھا اچھے ہوتے ہیں بھائی صاحب چاہے بڑی سے بڑی فلم چھوٹے سے چھوٹی ہو کیونکہ کل سیٹری ڈے ہے اب سب کو پتا ہے رام سے اٹھنا ہے کون سی ٹینشن ہے میرا بھائی تو Friday night کو رام سے فلم دیکھیں گے مزے سے گھومے پیریں گے گھر جائیں گے تو that's why آج ہے بھائی صاحب Friday تو جوان کے night shows اچھے جائیں گے تو بھلی early estimate 40 lakh کا ہے لیکن مجھے لگتا ہے جہا 40 لاکھ یا اس سے اوپر آئے گا 40 lakh روپیز 45 lakh میں بھی اس سے اوپر آ سکتا ہے لیکن expectations کم رکھیں تمیل 1 lakh ٹیلگو 1 lakh ٹوٹل ہو جاتا ہے 42 lakh روپیز yes 42 lakh روپیز آنے والا ہے گروس بنیگی 70 lakh روپے اوپر سی سے 30 lakh کا early estimate ہے کروڑ نہیں لیک total ہو جاتا ہے 1 کروڑ یعنی کہ آج Friday day 44 بھی جوان 1 کروڑ کی world wide گروس کرتی دکھائی دے رہی ہے اب پہلے کتنا ہو چکا ہے 1142 point zero کروڑ ایک کروڑ دیز میں تو زیادہ آئے گا کیونکہ یہ دونوں موویز تو سب یہ گئی کم کلیکشن کرے گی اس لیول کا جو چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا تو اگر یہ ان دنوں میں 1 کروڑ کر رہی ہے تو آگے رہتا ہے 6 کروڑ روپے 1150 کروڑ کرنے میں 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 اگر بولوں کہ ابھی کچھ دنوں میں وہ ہو جائے گا تو یہ غلط نہیں ہوگا اس کے بعد چلتے ہیں ہنڈی میں پہلے کتنا ہو چکا ہے 580.50 کروڑ اس میں میں اگر آج کے 40 لاکہ تو ایڈ کروڑ تو بنتا ہے 580.90 کروڑ یعنی کہ 581 بھی میں بولوں تو یہ گلت نہیں ہوگا بچیں 19 کروڑ روپے آپ گائز دیکھیں یہ 19 کروڑ زیادہ ہوتے ہیں سو اگر سیٹرڈے پہ سیٹرڈے پہ سیٹرڈے سنڈے دونوں دنوں کا ملا کر بھی اگر دو کروڑ آ جاتا ہے تو یہ بن جائے گا 583 کروڑ روپے پیچھے اور 16 کروڑ کرنے ہوں گے سو اگر میں بولو تو 20 کروڑ کرنا ملت کہ 600 کروڑ کی نیٹ کلیکشن کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ابھی OTT پر آ جائے گی آگے Tiger 3 کی ایڈوانس موکنگ آ رہی ہے سو پوسیبیلٹی نہیں لگ رہی لیکن اتنا ضرور ہے کی یہ فلم ابھی بھی چل رہی ہے اچھی بوکس کلیکشن کر رہی ہے اور یہ unexpected اور بھی کوئی ریک کر سکتی ہے سو اب آپ مجھے بتائیں کیا لگتا ہے کیا 600 کروڑ ہندی میں possible ہے یا نہیں باقی 1150 کروڑ تو بچی سے بھی پوچھو وہ بھی کہے گا اندہ ہے بھائی کیا ہونے جو والے ہیں تو ابھی تک کے لئے اتنا آپ کو ویڈیو پسند ویڈیو کو like کرو چینل کو subscribe کرو رگ رگ